بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نحایت کہہ موالا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہلہی وصلاة 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 وعلا اہلہ اللہم اصول على محمد وعلم حمد وعجل فرجہ محترم ناظرین و سامین السلام علیکم آج کے نئے ویڈیو کے ساتھ آزر خدمت ہیں میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اوفیشل یوٹیوب چینل محترم ناظرین و سامین محرم الہرام کے خصوصی دروس باونوان سفر کربلا کے نئے درس کے ساتھ حاصل خدمت ہیں آج کے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ آٹھویں محرم الہرام کے کچھ واقعات اور اس دوران جو دو کوششیں کی گئی فوجہ حسینی کافلہ حسینی علیہ السلام کی طرف سے حصول آپ کے لئے جو مصنط تواریخ میں درچ ہے وہ دونوں کوششیں اور پھر امام کا فوجہ اشکیہ سے ایک بہت دلسوز خطاب ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس پردرد پور اثر اور دلسوز خطاب کو سننے کے باوجود فوجہ اشکیہ کا کیا جواب تھا امام کو اور امام اس جواب سے کس قدر مایوس ہوئے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور اس کے علاوہ اینڈ پہ ہم یعنی ویڈیو کے اختتام پر ہم قیفیت شہادت ابو الفضل حباس حلمدار علیہ السلام سرکار وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جو مستند مقتل کی کتابوں میں درج ہے تو چلتے ہیں آپ کی خدمت میں سب سے پہلے آٹھ محرم الحرام کے حوالے سے کچھ واقعات پیش کرتے ہیں جیسے کہ آپ کو بتایا کہ سعید محرم کو ابن سعید لائن جو ہے اس نے ابن زیاد ملاؤن کی دھمکی اور حکم کی وجہ سے مکمل پانی کے حصول تک پوبندی لگا دی کہ خیام حسینی میں سے جو فرد پانی کے حصول لی آئے واپس بجوا دو نہ واپس جائے جنگ کرو شہید کرو قتل کرو پانی نہ پہنچنے پائے اور جو کچھ خیام حسینی میں پانی جمع تھا وہ آٹھ محرم کی رات تک جو ہے یا شام تک جو بالکل ختم ہو گیا اور پھر اس کافلے نے آٹھ مین نومی اور آشورہ تک جو ہے پھر شہادت تک اسی طرح بھوکر پیاس میں جو ہے اپنا وہ وقت گزارا اور شہدائے کربلا سب کے سب پیاسے دنیا سے چلے گئے باشمول امام علی مقام باشمول جناب علی اصغر اور جناب علی اکبر جناب قاسم اور دیگر اصحاب با وفا اور باقی جو مستورات تھیں اور بچے تھے ان کو جو ہے کچھ روایات کے مطابق جو ہے کہ پھر شام غریبہ میں ان کو پانی مجسر آیا بارال وہ پانی بھی پھر کیا پانی رہا کہ جب حسین ہی نہ رہے تو اسی طرح حصول آپ کی جو کوششیں کچھ کتب میں کچھ مقتل کی کتب میں کچھ تاریخ کی کتب میں سیرت کی کتب میں نقل ہیں ان میں سے جو پہلی کوشش لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب پیاس نے بہت شدت اختیار کی تو امام کے حساب میں یزید بن حسین حمدانی نے خدمت امام میں ارز کی کہ کیا ارز کیا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اجازت ہو تو میں ابن سعید سے اس معاملہ میں کچھ گفتگو کرتا ہوں شاید وہ اپنی شکافت سے باز آ جائے امام نے اجازت مرمت فرما دی چنانچہ یزید بن حسین حمدانی جو ہیں ایک حسین ہے یہ حسین ہے سواد کے ساتھ یہ ابن سعید کے پاس چلے گئے مگر سلام نہ کیا یعنی ابن سعید پر سلامتی نہ بھیجی نہ سلام کیا اس نے سعید نے کہا ہے حمدانی تُو نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا کیا میں مسلمان نہیں کیا میں خدا رسول کو نہیں پہچانتا حمدانی نے کہا اگر تُو مسلمان ہوتا خدا رسول کو پہچانتا تو بدبخت کیا اترت رسول کے قتل کے ارادے سے یہاں آتا اس کے بعد ان پر پانی بند کرتا باتیں تُو کرتا ہے کہ میں خدا رسول کو پہچانتا ہوں میں مسلمان ہوں کون سی مسلمانی تیرے اگر تُو خدا رسول کو پہچانتا تو اہلِ بیعت کے حوالے سے امامِ علی مقام کے حوالے سے فرامینِ رسول یاد نہ رکھتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کس چیز کی تُو دعویے کرتا پھرتا ہے بہرحال اس کے بعد اپنے حاضر ہونے کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے ساتھ تمہیں شرم نہیں آتی یہ دریائے فراد کا پانی جسے سہرائی سگ اور خوک پی رہے ہیں یعنی جانور پی رہے ہیں چٹین پرند پی رہے ہیں بیڑیے پی رہے ہیں لیکن یہ حسیند اور ان کے اہل و یال اس کے کنارے شدت پیاس سے دم توڑ رہے ہیں اور پھر بھی تُو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تُو مسلمان ہے تو خدا رسول کو پہچانتا ہے حمدانی کا یہ کلام حقیقت سن کر کچھ دیر کے لیے ابن سعید نے سر جھکا لیا آپ کو بتایا ہے کہ جب آپ مسترد تاریخ کے واقعات پڑیں گے تو یہ ابن سعید جو ہے نا یہ اس فیل پہ آپ کو راضی نہیں دل سے آئے گا لیکن بد بختی اور اس کی منحوصت کہ حکومت رہے کا ایسا نشہ اس کو چڑھا ایسا لالچ اس کے سر پر سوار ہوا کہ اس نے اس کو مجبور کر دیا اس عمر پر ورنہ گزشتہ دروس میں آپ سن لیجیے ہم نے مختصرن بیان کیا ہے یہ لیتو لال سے کام لیتا رہا اچھا آج کرتے ہیں کل کرتے ہیں اچھا میں سوچتا ہوں ابن زیاد کو جناب جھوٹی خبر اس نے پہنچا دی جی معاملہ تیہ ہو گئے کہ کسی طرح کونہ حسین میں آتنا رنگلے اچھا ابن سعید نے سر جھکا لیا اس کے بعد بولا ہے حمدانی خدا کی قسم میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس خاندان کو زید پہنچانا حرام ہے مگر کروں تو کروں کیا مجھے ابن زیاد نے اس محرم کے لیے بلایا پھر وہ اپنے کافرانہ اشار پڑے جس کا تذکرہ جو مختلف کتب میں ملتا ہے لاسلہ میں اس شکی کا جواب سن کر مطلب مایوس ہوئے جناب عمدانی اس کے بعد جب جناب عمدانی اس کے خیمہ گاہ سے باہر آنے لگے تو اس نے مزید اشار پڑے جن کا مفہوم یہ تھا کہ عمدانی میرا نفس مجھے علاقہ رہ یعنی جو رہ کا علاقہ تھا جو موجودہ ایران کا کچھ حصہ ہے اور کچھ افغانستان کا ملاکے تو کہنے لگا ہے عمدانی میرا نفس مجھے علاقہ رہ کے ترک کرنے کی اجازت نہیں دیتا اور جناب عمدانی اس کی یہ بقواسیات سن کے مایوس خیمے سے باہر آگئے دوسری کوشش کے بارے میں لکھا ہے کہ جب امام اور صحابہ امام شدت پیاس سے نڈال ہو گئے تو امام تلوار کی ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور قومِ عشقیہ کو یوں خطاب فرمایا کہ میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ مجھے سچ بتاؤ کیا تم مجھے پہچانتے ہو سب نے جواب میں کہا ہاں پہچانتے ہیں آپ فرزند رسول یعنی ان کے نواسے ہیں امام نے فرمایا کہ میں تمہیں خدا یاد دلا کر دریافت کرتا ہوں کہ کیا تم جانتے ہو کہ جنابِ علی بن عبی طالب میرے والدِ ماجد ہیں انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں تو امام نے فرمایا کہ میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ سیدت النساء العالمین میری والدہ ماجدہ ہیں انہوں نے کہا بلکل یہ بھی جانتے ہیں پھر امام نے فرمایا کہ میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ جنابِ ختیجہ تلقبرا میری جدہ امجدہ ہیں دادی جان ہیں نانی جان ہیں جی تو انہوں نے کہا کہ جی بلکل ہم جانتے ہیں پھر فرمایا کہ جو امت مسلمہ کی پہلی اسلام لانے والی خاتون ہیں وہ ہیں جناب ختیجہ سب نے کہا درست پھر امام نے فرمایا کہ میں تم کو خدا کی قسم دے اب یہ آپ دیکھ لیں سب کچھ اقرار کر رہے ہیں یعنی جانتے ہیں نواسہ رسول ہیں جانتے ہیں کہ جناب علی و زہرہ کے فرزند ہیں جانتے ہیں جناب ختیجہ کے نواسے ہیں سب کچھ اقرار کر رہے ہیں مقام و مرتبہ بھی جانتے ہیں لیکن مال و زر کی اور حکومت کی اور مختلف تحائف کی لالچ اتنی بری بلا ہے یہ آنکھوں پہ مال جو ہے ایسا پٹی بان دیتا ہے کہ سب کچھ جانتے ہونے کے باوجود جنگ پر امادہ ہیں اور پانی اور پانی تک جانے کا راستہ بند کیا ہوا ہے جی پھر فرمایا کہ میں تم کو قسم دیتا ہوں کہ جناب حمزہ جو سید الشدہ ہیں میرے باپ کے چچا ہیں جواب ان لوگوں نے پھر اس بات میں سر لیا پھر فرمایا کہ تمہیں خدا کی قسم کیا تم جانتے ہو کہ یہ جناب رسول خدا والی تلوار اس وقت میرے پاس ہے سب نے کہا جی بالکل یہ تلوار ہم نے ان کے پاس دیکھی ہے پھر امام نے فرمایا کہ میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ اس وقت جو میں نے امامہ باندھا ہوا ہے یہ کس کا ہے کیا یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء کا امامہ شریف نہیں سب نے کہا جی بالکل ہے پھر آپ نے کہا کہ مجھے سچ بتاؤ کیا تم جانتے ہو کہ میرے والد ماجد وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اظہار اسلام کیا تمام لوگوں سے بڑے عالم تھے اور نبی خدا نے اپنے بعد تمام مومنین و مومنات کا آقا اور مولا بنایا سب نے کہا جی بالکل سب کچھ جانتے ہیں تو امام نے فرمایا اگر تم یہ سب کچھ جانتے ہو تو پھر کس طرح میرے خون بانے کو حلال سمجھتے ہو حالانکہ کل بروز قیامت میرے پدر عالی قدر کچھ لوگوں کو اس طرح حضر کوثر سے دور لے جائیں گے جس طرح اونٹ کو مشرع سے دور کیا جاتا ہے اور فردائی قیامت کو لوائل حمد میرے ہی والد کے آتھوں میں ہوگا امام کے اس نقابل رد اتجاج و استدلال کا اثر ان ملونوں پر ہوا یہ ہوا کہ آخر میں جواب دیا کہ جو کچھ آپ نے بیان کیا ہے ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں مگر آپ کو خدا کی قسم اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے کہ جب تک آپ تسلیم نہ ہو جائیں یہ ان ملونوں کا جواب اتنا پورا سر پور درد امام کا خطاب سننے کے بعد بھی یہ جواب کہ یہاں تسلیم ہو جائیں یزید اللہ ان کے آگے یہاں پھر شربت موت جب تک آپ نہیں پی لیتے ہم نے آپ کو نہیں چھوڑ راویان نے خبار کا بیان ہے کہ جب جناب سید الشدہ نے یہ خطبہ دیا اور ظالموں نے یہ جواب دیا اور آن جناب کی بہنوں اور بیٹیوں نے اس جواب کو سنا تو نالا فریاد گریہ و بکا کی آوازیں بلند کرنا شروع کر دیں امام السابرین نے اپنے بھائی جناب عبور فضل عباس اور شہزادہ علی اکبر کو خیام میں بھیجا کہ وہ بی بیوں کو تسلی دے کر خموش کرائیں یہ جواب سن کر امام نہائیت مایوسی کی حالت میں واپس اپنے خیمہ کی طرف چلے گئے بارال یہ حقیقت نقابل انکار حد تک تاریخی شواہت سے ثابت چھلا ہے کہ بندش آپ کی اس پوری مدت میں یعنی سات سے دس مورم میں کچھ پانی جو ہے خیام حسینی تک کونچا بھی ہے ایک مرتبہ آن جناب امام علی مقام نے بعد جائزے امامت اس کی فرامی کا انتظام کیا تھا دوسری بار سکائے بنی حاشم جناب عبور فضل عباس اور ان کے چند مخلص رفقائے کار کی جد و جہد سے اتفال اہل بیعت کی پیاس کو دیکھتے ہوئے پانی کو خیمہ گائے حسینیہ تک جو ہے ممکن بنایا گیا تھا لیکن کچھ مقدار جب امام حسین اور ان کے اعضاء اس حب پر شدت پیاس کا غلبہ ہوا تو اس وقت آن جناب نے ایک بیلچہ لیا اور اپنے خیام سے قبلہ بجانی بے قبلہ انیس قدم کے فاصلے پر بیلچہ سے زمین کو تھوڑا سا کھوڑا تو دیکھا کہ اچانک پانی کا شریح پانی کا چھوٹا سا چشمہ برامد ہوا آن جناب اور آپ کے سب امرائیوں نے پیا اور چند مشکیں بھی پور کئیں اس کے بعد اس چشمہ کا وہاں نام و نشان تک نہ رہا بیلچہ سے کچھ زمین کھو دیں یا ان کو اللہ تعالی نے کسی طرح الہام کر دیا ہو کہ یہاں پہ کچھ پانی کی مقدار میسر ہے اور آپ نے وہ پانی خود بھی پیا اور خیمہ گاہ تک بھی کچھ مشکیں بھر کے ایک دو یا تین مشکیں بھر کے گئیں برحال یہ روایات ہیں مقتل کی روایات جو ہیں کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس جو ہنڈر پرسنٹ اوثنٹک روایات مجود ہیں اس لیے قبلہ ڈکو صاحب نے بھی یہ چیز لکھی اور دیگر نے بھی لکھی کہ جو مستند فقہا کی طرف سے اور اقابرین کی طرف سے مستند کتابوں میں روایات ڈالی جائیں گی اس کو ہمیں تسلیم کرنا ہے اور جو مستند نہیں ہے جن کا بیان کرنے والا جو ہے وہ راوی جو ہے وہ ضعیف ہے کا مزور ہے یا اس سے اس طرح کی تھوڑی سی خرافاتی روایات کا بھی پہلے ظہور ہو چکا ہے تو پھر اس کو ہم نہیں لیں گے تو یہ مختصرا واقعات آر محرم کا جو دن ہے وہ حصول آپ کی کوششوں اور فوج عشقیہ سے امام کے اس خطاب میں اور دیگر بارے دیگر کوششوں میں جو ہے وہ تقریباً وہ رہا گزر گیا اس کے بعد پھر نو محرم کی شب کے واقعات اور نو محرم کی جو صبح کے واقعات ہیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کل پیش کریں گے ابھی چلتے ہیں جناب ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام کی جو شہادت کی کیفیت ہے جو مصنعت کتب میں درج ہے مرچ مسالے جو ہم لگا دیتے ہیں بدقسمتی سے زاکرین لگا دیتے ہیں زاکرین تو خیر بہت زاکرین چھوٹے اگر ان کو مجرم کہا جائے تو چھوٹے مجرم ہیں کسے کہانیوں کے ساتھ سے میں بات کر رہا ہوں یا خرافاتی گفتگو ان بچاروں کا قصور کوئی نہیں جب آپ ہماری طرح تحقیق کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ بچارے اکثریت ان میں یعنی وہ مظہور ہیں مجبور ہیں چونکہ جو چیز وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں مرچ مسالہ لگا کے پیچھے کسی صاحبہ امامہ نے بہت بڑے نام نے حجت الاسلام والمسلمین نے پہلے بیان کی ہوتی ہے یا کتابوں میں لکھی ہوتی جی تو اسی طرح جتنے بھی شہدائے کربلا ہیں باشمول خاندان بنی عاشم بنی عاشم کے شہدائے دیگر اصاب کے ان کی جو اصل شہادت کی مستند روایات ہیں ان میں دو سے تین چیزیں آپ کو ملیں گی یعنی قیفیتیں دو سے تین ملیں گی باقی جو آپ اکثریت میں سنتے ہیں یعنی این شہادت بیان کرنے سے پہلے مقرر جو کچھ چیزیں بیان کر رہے ہوتے ہیں ان میں کوئی بندہ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب یہ مستند ہے چونکہ انہوں نے ٹائم ڈیوریشن پورا کرنا ہوتا ہے انہوں نے گھنٹے کے ساتھ سے مجلس بک کی ہوتی ہے اس گھنٹے میں انہوں نے وہ تیہ کیا ہوتا ہے کہ فضائل اور دیگر واقعات اتنے تو مسائب اتنے اور پھر جب دیکھتے ہیں کہ جناب یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمیں مسائب پڑھ رہا ہوں سیدھے سیدھے گریہ ہو رہا ہے لیکن نام نہیں بن رہا کہ جناب فلان زاکر نے تو کمال کر دی فلان عالم نے تو کمال کر دی عالم نے مقرر نے ایسے شولہ بیان دیا ہے اور ایسے جگر پھار مسائب پڑھیں کہ جناب مجمع جو ہے دندل پڑھ گئے یہ ہو گیا تو جب یہ سین دیکھتے ہیں کہ گریہ ہو رہا ہے لیکن اتنا نہیں ہو رہا تو پھر معذرت کے ساتھ پھر وہ ان مرچ مسائلوں میں اضافہ کرتے ہیں پھر ایسی ایسی بات اپنے اوپر قیاس کر کے ایسی ایسی بات آپ کو ان سے منصوب کر کے بتائیں گے کہ کسی طرح آپ کا گریہ جو ہے اس کی وازن جو ہیں مام بارگاہ سے بار جائیں اور لوگوں کو پتا چلے کہ ہاں جناب فلان صاحب امامہ کہ یہاں فلان زاکر مسائب پڑھ رہا ہے اور جب آپ ان مسائب کو ٹٹول لیں جائیں گے تاریخ کی کتب میں تو بارل عموماً کتب مقاتل میں جناب ابو الفضل عباس کی شہادت کی کیفیت اس طرح مرکوم ہے اور یہی ہمارے نزدیک ٹھیک بھی ہے اسے آیت اللہ محمد صاحب نشفی صاحب جو ہیں سعادت ادارین میں بھی اسی کیفیت کو ٹھیک بولتے ہیں اور دیگر جو مقتل کی مشہور کتب ہیں جن میں سے ارشاد شیخ مفید ہے اور لہوف ہے اور دیگر ہیں ان میں بھی تقریباً اس سے ملتی جلتی کیفیت جو ہے اس لیے اکابرین نے محققین نے اس کیفیت شہادت پر اجمع کیا ہے جب امام کے تمام مسحاب و عوان شہادت کا جام نوش کر چکے اور جناب کمر بنی حاشم نے سید الشدہ کی بے کسی اور تنہائی دیکھی تو خدمت امام میں آذر ہو کر ارز کی بھائی جان کیا آپ مجھے جازت دیتے ہیں یہ سن کر جناب امام علی مقام نے سخت گریہ کیا پھر فرمایا کہ بھائی کی جان تم میرے علمدار ہو تمہارے چلے جانے سے تو یہ سب سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا جناب عباس نے ارز کی میرا سینہ تنگ ہو گیا ہے اور زندگانی دنیا سے تنگ آ گیا ہوں اس لئے اب چاہتا ہوں کہ ان منافقوں سے انتقام لوں اور رہ گئی بات کہ میں آپ کی فوج کا علمدار ہوں تو بھائی جان خیمے کا پردہ اٹھائیے اور مجھے دکھائیے کہ وہ فوج اب ہے کہاں جس کا میں علمدار ہوں جس کا میں سبہ سلال ہوں وہ فوج رہے کہاں گے اللہ امام علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر جنگ کا خیال ہے تو پھر ان اتفالے خرد سال کے لئے تھوڑا سا پانی لے کے آؤ جناب عبالفضل نے گھوڑے کو ایڑ لگا کر قوم اشیاء کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو پندوں نصیت کرتے ہوئے فرمایا اب اسرے ساتھ یہ حسین دختر رسول کے بیٹے فرماتے ہیں کہ تم نے ان کے صاحب اور عزا کو شہید کر دیا ہے اب وہ مختورات عصمت اور اتفال خرد سال کے ساتھ یکتہ اور تنہا رہ گئے جن کے دنوں کو شدت پیاس نے جلا دیا ہے اے لعین ان کے لئے کچھ پانی کا انتظام کرنے آیا ہوں بہتر ہے کہ پانی کا انتظام کرنے دو جناب کمر بنی آشم کے اس کلام کا یہ اثر ہوا کہ فوج مخالف کے بعض لوگوں کے آنکھوں میں آنسو آگئے اور بعضوں نے سر چکھا لیے یہ حالت دے کر شمر اور شبس جو ہیں آگے بڑھے اور کہا اے ابو تراب کے بیٹے اگر بالفرض تمام روح زمین پر پانی پانی ہو جائے اور پھر وہ سب ہمارے قبضہ میں ہو تب بھی ہم اس وقت تک تمہیں قطرہ نہ دیں گے جب تک بیعت یزید کے لیے اپنے بھائی کو مادہ نہ کر لیں یہ شمر ملاؤن جو اشور سے پہلے ایک دن پہلے یعنی نو محرم کو یہ امان نامہ لے کے آیا جناب غازی عباس علم دارلہ السلام کے لیے کیوں کہ یہ ننیال کی طرف سے ان کا رشتہ دار لکھتا تھا اور جناب غازی عباس نے کہا کہ تجھ پر اور تیرے اس امان نامے پر لانت جو میرے لیے امان نامہ لاتا ہے اور حسین کے قتل کے در پہ ہے لانت ہے تجھ پر اور تیرے امان نامے پر خیر اس نے کہا کہ جناب پوری دنیا میں پانی پانی اور سب پر ہمارا قبضہ ہو ایک قطرہ نہیں ملنا جاؤ اپنے باعثے کو بیعت یزید کے لیے تیار ہو جائے ان کا یہ کافرانہ جواب سن کر جناب عباس مایوس ہو کر واپس خدمت امان میں پلٹ آئے اور سارا ماجرہ گوش گزار کیا سعید الشدہ سر نیچہ کر کے اس کا در روئے کے گرے بانتر ہو گیا امان نے گریہ فرمایا کہ آج جس کے نام کا کلمہ پڑتی ہے امت اسی کا نواسہ اس حال میں ہے کہ بچے بچیوں کے لیے پانی تک دستیاب نہیں اور بیعت یزید پر مجبور کرنے کے لیے ظالمین جو ہیں بچے اور بچیوں کا بھی کی پیاس کا استعمال کر رہے ہیں امام نے گریہ فرمایا اچھا اسی صناح میں خیام حسینی سے بچوں کی پھر صدا بلند ہوئی یعنی پیاس پیاس امام علیہ السلام شہزادہ کو پانی لانے کا حکم تو پہلے دے چکے تھے اب بچوں کا یہ آہو بکاہ سن کر سکائے اہلِ بیعت کو تابِ صبر و زبط نہ رہی آسمان کی طرف موہ کر کے بارگاہ الہی میں ارز کیا میں چاہتا ہوں اپنی امکانی کوشش کو بروے کار لاتے ہوئے ان بچوں کے لیے پانی کا ایک مشکیزہ بھر لہوں اس کے بعد مشکیزہ تلوار ہاتھ میں لے کر اور گھوڑے پر سوار ہو کر نہرِ فراد کی طرف روانہ ہو گئے اس وقت آپ کی زبان پر کچھ اشار بھی جاری تھے پھر بجلی یا آتش باری کی طرح لشکرِ فجار کی صفوں کو چیرتے ہوئے علی کا لال نہرِ فراد کی طرف بڑھنے لگا ادھر جب سپاہ ابن سعید کو فرزندِ حیدرِ قرار کے عزم اور ارادہ کا علم ہوا تو چار ہزار کا لشکرِ جرار جو نہرِ فراد پر متین تھا یک بار کی حرکت میں آ گیا یہ حالت دے کر شجاعتِ الویہ کے وارث نے تلوار میں آن سے کھین چلی اور برکِ خاطف و سرسرِ آصف کی مانن دشمنانِ اسلام پر ٹوٹ پرے اور کشتوں کے پشتے لگانے شروع کر دئیے اور ان کی صفوں کو الٹنے پلٹنے لگے چنانچہ ممینہ کو میسرہ پر اور میسرہ کو میمینہ پر الٹ دیا اسی زردوں خود میں اسی یزیدیوں کو واصلِ جھنم کیا اور زبان پر مسلسل رجز پڑھتے رہے شجاعتِ حاشمیہ کے مالک کا یا مہیر الکول کارنامہ دے کر سپاہ نے پر سوائی اختیار کی اور راستہ چھوڑ دیا اور دور سے آنے دور سے دیکھنے والے لشکر نے اپنے سے پہلے والا جو چوکی بنائی ہوئی تھی چیک پوسٹ آپ کہلیں آج کل کی زبان میں جب دوسری چیک پوسٹ والوں نے پہلی چیک پوسٹ پر جناب عباس کے اس حملے کو دیکھا تو پیچھے ہوگے راستہ چھوڑ دیا یہاں تک کہ جناب نے اپنا گوڑا نہر فرات میں ڈال دیا چونکہ شدہ تے پیاس سے قلب و جگر کباب ہو رہے تھے پانی کچلو بھرا اور پینا چاہا لیکن مان حسین اور ان کے اہلِ بیعت کی پیاس چہادہ دی اور اپنے آپ سے مخاطب کر کے کہا اے عباس کیا یہ وفا ہے تیلے آقا اور آقا زادے اور آقا زادیاں پیاسی اور تو یہاں پانی چلو میں لے کے پانی سے اپنے گلے کو تر کر لے اے عباس کیا یہ وفا ہے بس اتنا خیال آنا تھا کہ شہزادہ نے پانی کو دوبارہ نہر میں واپس گرا دیا اس کے بعد مشکیزہ پانی سے پر کیا باہر نکلے اس وقت تک پھر فوج مخالف جو ہے راستے پر کھڑی ہو چکی تھی اور جناب ایک تازہ دم فوجی دستہ بھی ان میں شامل ہو چکا تھا جناب ابو الفضل کی پوری کوشش تھی کہ بغیر لڑے کسی طرح پانی یہ خیامہ حسینی تک پہنچ جائے دوسری طرح مخالفین کی بھی برپور کوشش تھی کہ پانی خیامے تک چلا نہ جائے چنانچہ فوج نے شہزادہ کو چاروں طرف سے گھیر میں لے لیا تیروں کی بارش ہونے لگی نے جناب کے دائیں بازو پر ایسا وار کیا کہ بازو شہزادہ عباس کلم ہو کر کٹ کر زمین پر گر پڑا شہزادہ نے نہایت فورتی سے مشکیزہ کو اپنے بائیں بازو میں لے لیا تاکہ مشکیزے میں جمع شدہ پانی ضائع نہ ہو اور بائیں ہاتھ میں تلوار لے کر دفاع بھی کرنا شروع کر دیا اور زبانی اقدس سے شیر پڑھتے رہے مگر بریدہ بازو سے باکسرت خون بہ جانے کی وجہ سے قدر نکاہت کے اثار نمودار ہونے لگے اسی اثنا میں اسی ملاؤں نے پھر وار کیا چھپ کر اور جناب کا بائیں بازو بھی کلم کر دیا اگر چاہ شہزادہ کے دونوں بازو کلم ہو چکے وہ اب لڑنے کے قابل نہیں رہے مگر مشکیزہ کو داندوں سے دبا کر بھی اپنی کوشش یہی کرتے رہے کہ کسی طرح یہ مشکیزہ آگا تک اور آگا زادیوں تک پہنچے ہائے افسوس سکائے آل محمد کی میدوں اور عارضوں اوپر اس وقت پانی پھر گیا جب ایک تیر آ کر مشکیزہ میں پہوست ہو گیا بس وہ تیر آپ سمجھیں پھر مشکیزہ میں نہیں لگا وہ جو بازو دونوں کٹا کر بھی لائے رہا تھا وہ شہر جو دونوں بازو کٹا کر بھی اس حمت اور کوشش میں تھا کہ پانی خیام حسینیہ تک پہن جائے جب ایک تیر آ کر مشکیزہ کو چیرتا ہے اور پانی گرتا ہے تو بس جناب عباس نے وہاں پہ اپنی ساری جو دفاعی وہ تھی وہ چھوڑ دی اور یوں کہہ لیجئے کہ ہنسلہ اور عمد ہی آر گئے جب اسی پانی کو بیٹا ہوا دیکھ اسی اصلاح پر ایک کہنی گز سے ایک ملون حکیم بن طفیل نے وار کیا اور آپ کا سر مبارک شگافتہ ہو گیا اب آپ گھوڑے کی زین پر سنبھل نہ سکے نہ چار فرش زمین پر تشریف لائے گرتے ہوئے امام علیہ السلام کو آواز دی ابو عبداللہ علام کا آخری سلام قبول فرمائیے جناب سعید ان شہدہ گرتے پڑتے جناب کی لاش پر تشریف لائے اور جب پیکر وفار جوان سال بھائی کو اس سال میں دیکھا کہ ہاتھ دونوں ہاتھ ساتھ نہیں سر شگافتہ ہے آنکھوں کے اردگر تیر بدن زخموں سے چھلنی تو فرمایا اب بہاس تیرے بھائی کی کمر ٹوٹ گئی تیرے بھائی کی کمر ٹوٹ گئی یہ جملہ جناب امام نے تین دفعہ دور آیا اب خواہ اس وجہ سے گہباز جیسے جوان بھائی کی عباس کے پاس بیٹھ کر گریہ کرتے رہے اور کچھ روایات کے مطابق دونوں بھائیوں میں کچھ گفت و شنید بھی ہوتی رہی بہرحال جو بھی وجہ ہو مشہور یہی ہے کہ جناب سعید الشدہ کمرے بنے حاشم کی لاش مکردس وہیں کنارہ فراد پر چھوڑ کے حزن ملال کے کوئے گران کو اٹھا کر خیمہ گاہ میں واپس تشریف لائے کچھ مقتل کی کتابوں میں یہ بھی درج ہے کہ سعید الشدہ جناب ابو الفضل عباس کے لاشق و جناب سکینہ جن کی آج تھی عباس جن کو مان تھا کہ میرے چچا گئے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا پانی نہ آئے ان کی دل شکستگی کے لیے اور دیگر مخدرات کے اس کے لیے پھل وقت اس لاشق کو وہیں چھوڑ کے آئے امام علی مقام جناب ابو الفضل عباس علم دارلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی وجہ سے اس قدر غمگین ہو گئے اور اس قدر آپ کے دل پہ حزن و ملال تھا کہ آپ اسی خیمہ گاہ جہاں سے آپ چل کے آئے تھے اسی خیمہ گاہ میں جب واپس جانے لگے تو آپ کو چل کے آنے پہ جو وقت لگاتا اسے کہیں زیادہ وقت واپس جانے پر لگا اور آپ کی زبان اقدس پر یہ آئے عباس وہا عباس میری کمر توڑ گیا عباس یہ الفاظ چاہ رہی تھے اسی سناب میں جناب کمر بنی آشم جناب ابو الفضل عباس علم دارلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان جانے آفرین کے سپرد کی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَيْهِ رَاجِعُونَ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الظَّالِمِينَ وَآخْرُ بَعْنَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ